اسلام علیکم ڈیسپروڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آپ میں سے بیشتر طلبہ یہ سوال کر رہے تھے بار بار کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے دسری کلاس کے جو امتحانات کا جو رزلٹ ہے وہ کب اناؤنس کیا جائے گا کیا حتمی ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں کی تمام تر کیوریز اور آپ لوگوں کی تمام تر سوالات کو اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرسکوں کہ کیا ڈیٹ ہو سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے کوئی دارش ہے کہ چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالع خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ آپ لوگوں کے اس سال جو امتحانات ہوئے تھے وہ مائی کے بالکل آغاز کے اندر ہوئے تھے دسری کلاس کے اور اس بات کو تقریباً دو مہینے ہونے والے ہیں اور ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ریزلٹ ہے دسری کلاس کا وہ سپٹیمبر کے یا اگست کے آخر میں آ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگوں کے مارچ میں امتحانات ہوتے تھے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا ریزلٹ چولائی کے اندر آ جاتا تھا کیونکہ تین سے چار مہینے کا آپ کو ٹائم دورانیاں دیا جاتا ہے پہلے دسری کے پیپر ہوتا ہے پھر نوویں کے پھر سیکنڈ یئر کے پھر فرسٹ یئر کے وہی پیٹرن کو فالو کیا کرونا کی وجہ سے اس بات کا شکار ہیں اس فکر کا شکار ہیں کہ سر ہم نے آگئی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے ہم نے کالج میں داخلہ لینا ہے تصمیل والے بچوں کو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ تاکب رہتا ہے کہ ہم نے آگئی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں ریزلٹ کا پتہ ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ ابھی کالجز نے بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی آپ کے داخلوں کے لیے انہیں پتا ہے جیسے ہی بورٹ کوئی حتمی آپ لوگوں کو مہینہ دے گا حتمی ڈیٹ دے گا اس کے بعد ہی تمام در کالجز جتنے بھی ہیں جہاں پہ آپ نے داخلہ لینا ہے گورنمنٹ کالج ہے ایف سی ہے پنجاب کالج ہے اور بھی نامبر ایسپائر کالجز ہیں جتنے بھی نامبر کالجز ہیں ان میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آلٹرنیٹلی بہت ساتھ سے پرائیوٹ کالجز ہوتے ہیں نیجی کالجز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو فرسٹیر کرواتے ہیں تو آپ اپنا وقت جو ہے ضائع مت کریں آپ اپنی جو فرسٹیر کی تیاری ہے اس کو شروع کر دیں آپ نے پر انجیننگ کرنی ہے آپ لوگ انہیں آئی سی اس کرنا ہے کوئی بھی فیڈ میں آپ نے آگے جانا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہیں ابھی سے کلاسز جوائن شروع کر دیں اگر آپ لوگ جو ہیں وہاں اکیڈمیز آف آورڈ نہیں کر سکتے تو آپ گھر بیٹھ کے کیمپس ڈاٹ بی کے کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس پہ آپ لوگوں کے لیے مواد موجود ہے فرسٹیر کا اور وہ فری اف کاؤس کلاسز آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ ان لیکچر سے استفادہ حاصل کریں کیونکہ آپ لوگ آگے جو آپ لوگوں کے انتیانات آنے ہیں وہ آپ لوگوں کے پرانے پیٹرن کے اوپر ہونے ہیں جو آپ کے اپریل کے اندر پر ہوتے تھے تو آپ لوگوں کے پاس گن کے تقریباً کوئی یہ سات سے آٹھ مہینے یا نو مہینے بنتے ہیں تو آپ لوگوں کا تعلیمی سال دوبارہ چینج ہو جانا ہے تو اس سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کیونکہ فرسٹیر اور سیکنڈیر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو اگر آپ لوگوں کی قصر رہ گئی ہے دسویں میں وہ فرسٹیر اور سیکنڈیر میں پوری کر سکیں امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے ویڈیو مفید صاحب بھی تو یوں گے کر ویڈیو پسند آتی ہے تو چانل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آگین کو ضرور دمائیں تاکہ تمام دردالیم سے مطالق خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں